تو آج صبح صبح میرے پاس اوپیٹی میں ایک پیشنٹ آتا ہے جس کے سر پر پٹی بند ہوئی تھی میں اس سے پوچھتا ہوں آپریشن کہاں ہوا تھا تمہارا مجھ سے وہ بولتا ہے ارے سر آپ ہی نے تو کیا تھا آپریشن تب وہ لوگ مجھے یاد دلاتا ہے کہ یہ چھت سے گر گئے تھا اور اس کا ایک سیٹی سکین وہ کرا کر لائے تھے جو بالکل نورمل تھا لیکن اس کے سر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا تو میں چار گھنٹے کے بعد دوبارہ سے سیٹی سکین کراتا ہوں جس میں میں دیکھتا ہوں کہ اس کے سر میں کافی بلیڈنگ ہو گئی ہے تو میں اس کو ارجینٹ آپریشن تھیٹر میں لے لیتا ہوں اور آپریشن کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو آئی سیو میں شفٹ کر دیتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے بعد یہ ہوش میں آتا ہے پھر ہم لوگ اس کا وینٹی لیٹر ہٹا دیتا ہے اس کو وارڈ میں شفٹ کر دیتا ہے لیکن یہ ابھی بھی کافی کنفیوز تھا تین دن تھا کہ اس کے ناک میں نلکی پڑی رہتی ہے سر میں ٹیوب پڑا رہتا ہے بوٹل چل دی ہوتی ہے پر اس سب کے باوجود بھی اس کی ہمت جواب نہیں دیتی اور یہ مجھے اٹھ کر بیٹھ کر دکھاتا ہے پھر ہم دھیرے دھیرے کر کے اس کی نلکیاں نکال دیتا ہے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا طاقت دور بناتا ہے اور آپریشن کے پانچ دن اس کو گھر بھیج دیتا ہے اور آج آپریشن کے چودہ دن کے بعد جب یہ اسٹیچ کٹانے آیا ہے تو اتنا بہتر ہو گیا ہے کہ مجھے اس کی پہچان نہیں ہو رہی ہے اور جانتے ہو اس پوزیشن میں پہنچانے میں جو خوشی ملی ہے اگر وہ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہو تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا